دوستو آج میں آپ کے ساتھ آفٹر ونکس کا چوتھا پارٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں دوستو آج کے پارٹ میں تھوڑا تیسرے پارٹ کا مکس ہے کیونکہ کل جب میں ریکوڈنگ کر رہی تھی تب بیگراؤنڈ میں کافی آوازیں آ رہی تھی مگر میں کوشش کر رہی تھی کہ آوازیں نہ آئیں لیکن جب میں نے ریکوڈنگ سنی تو ایک چھوٹے سے حصے میں کافی تیج آوازیں تھی جس کے قرارن میری آواز دب رہی تھی اس لیے مجھے وہ حصہ کاٹنا پڑا اس لیے میں آج تھوڑا سا پیچھے سے پارٹ سناؤں گی اس لیے مائن مت کرنا پلیز دوستو تو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جان کی گل فینڈ جان سے سینیما جانے کے لیے کہہ رہی تھی اور جان اسے منع کر رہا تھا تمہارے پاس میرے لیے بلکل بھی سمیں نہیں ہے تم مجھ سے بلکل بھی پیان نہیں کرتے جان کی گل فینڈ جان پر چلائی کون چاہتا تاکہ میں زیادہ پیسے کماؤں تاکہ ایک اچھا اپاٹمنٹ کرائے پر لے سکوں جان نے گصے میں دات پیستے ہوئے کہا اے لیڈی مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں شام کو باہر جانے کی پرمیسن ملے گی پاگل کھانے سے آپ اپنی مرجی سے باہر آنا جانا نہیں کر سکتی ایک لڑکے نے کہا اور جان اس کی طرف آج چرے سے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا یہ سب یہ کیسے جانتا ہے میڈ ہاؤس لڑکے نے کہا مجھے اس نے بتایا کہ تم اس کی پاگل گل فرینڈ ہو تمہیں مینٹل پروبلم ہے جان اس لڑکے کو چھپ کر آنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بڑھ بڑھاتا کہہ رہا تھا کمبکت دیستی روحی اوہ ساوجین جان سوچ رہا تھا مجھے نفرت ہے جب وہ مجھے میرے پورے نام سے بلاتی ہے تم نہیں جانتے اس کا کیا مطلب ہے ہے نا تم اپنی سجا جانتے ہو یہ کہہ کر وہے تیجی سے ہسنے لگی مجھے پتا ہے اس کی سجا کیا ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے اب مجھے اس کے ساتھ پورے آفٹر نون تک سوپنگ کرنے کے لیے جانا پڑے گا اس کے ساتھ سوپنگ کرنا اس کا مطلب اپنی مرجی سے پھرہانہ کے پل میں کودنے جیسا ہے لیج مجھے پہلے سے ہی بہت کام ہے اور میرے پاس کسی بھی ایسی چیز کے لیے سمیں نہیں ہے میں تمہارے ساتھ آفٹر نون تک کے لیے سوپنگ نہیں چل سکتا وہے مجھے اس طرح گھوٹ رہی تھی جیسے وہے سیدھا مجھے مار دینا چاہتی ہو لیکن سو بھاگے سے وہے ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ وہے جانتی ہے میں فیونریل کا خرچ بھی نہیں اٹھا سکتا تو تمہیں اس کے لیے اپنی ایک انمول شام سیکریفائج کرنی پڑے گی وہے جان کے گال پر چھٹکی لیتے ہوئے کہتی ہے آپ کی گل فرینڈ سچ میں بہت سندر ہے لیکن بہت مطلبی پاس کھڑے ایک لڑکے نے کہا جان سوچ رہا تھا یہ لڑکا صحیح کہہ رہا ہے لیکن یوں آگے کچھ نہیں کہتی اور وانگی وہ کے پاس چلی جاتی ہے اس کا اوٹوگراف لینے کے لیے ایوو اسے گھور کر دیکھتا ہے اور اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں سوئم سیوک کے روپ میں کام کر رہا ہوں میں یہاں اپنے فینس کی ٹیک کیر کرنے کے لیے نہیں ہوں ایوو یہ کہتا ہے اور باپس ٹیچر سے باتیں کرنے لگتا ہے سبھی وہاں پر دونوں بچے ہوئے سموہ بھی آگئے سبھی اپنے امپریشن اور تھنکنگ شیئر کرنے لگے سبھی نے جانے سے پہلے ایک دوسرے کو دھنیواد کہا جان اپنے اوپس کا کام سماپت کر کے گھر جانے ہی والا تھا تبھی ایوو اس کے پاس آیا اور کہا کمرہ ابھی بھی کھالی ہے آپ نے ٹھیک کہا لیکن مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں وہی رہ رہا ہوں جہاں میں رہتا ہوں اور جہاں مجھے رہنا چاہیے جان نے کہا اور وہاں سے جانے لگا لیکن ایوو نے اس کی رسٹ کو پکڑ لیا یوں ان دونوں کی طرف سوالوں بھری نجر سے دیکھ رہی تھی میں سیریسلی تم سے کہہ رہا ہوں تم وہاں آو تاکہ بہروم تم دیکھ سکو ایوو نے جان سے کہا اور میرا مطلب دھنیواد لیکن دھنیواد نہیں یہ میرا لاشٹ فیصلہ ہے تبھی یوں نے جان کی لیک پر کک ماری مگر جان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جان ایوو سے اپنی رشٹ چھڑا کر ایوو کی طرف دیکھے بنا ہی باہر کی طرف چلا جاتا ہے بہے امیر جادہ سچ میں کیا سوچ رہا ہے پہلے تو مجھے جانے بنا ہی روم کے لیے منع کر دیا اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھے روم لینے کے لیے مجبور کرنا چاہ رہا ہے کین مجھے پرواہ نہیں بیسے بھی اس نے سابطور پر بتایا تھا کہ اس روم کا کرایا میرے اس روم سے ادھک زیادہ ہے جہاں میں رہتا ہوں یہی کہا تھا اس نے میں جہاں رہتا ہوں بھلے ہی وہے ایک دن تاس کے پتوں کی طرح گر جائے گا وہے میرے اپارٹمنٹ کو نہیں جانتا تھینکس پھول وین جنہوں نے یہ جگہ رہنے یوگے بنا دی اب یہاں بلکل ساف سترہ رہتا ہے اب یہ نہیں کہ میں یہاں رہتا ہوں میں ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں آت کے تین بجے ہیں جان پھر سے نیوش پیپر اور بروسر ڈلیور کرنے کے لیے روڈ پر ہے انفوچنیٹلی آج بھی اس کے پاس اس کی خود کی ڈلیوری بین نہیں ہے اور اسے آج بھی وہے بھاری گاڑی کیچنی پڑ رہی ہے جان سوچ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کل کی تلنا میں آج زیادہ ٹھنڈ ہے تھوڑی دیر بعد بارش بھی شروع ہو گئی جان بہت بری طرح سے تھک چکا تھا کیونکہ بد قسمتی سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی کیونکہ اسے یوں کے ساتھ سوپنگ جانا پڑا اور پھر بشٹرو جب وہے گھر لوٹا تو اس کے پاس کیول دو گھنٹے کا سمیں بچا تھا یوں سارا سمیں جان سے ایک ہی بات کہتی رہی کہ وہے بانگیو کے دیئے اوفر کے وارے میں ایک بار سوچے اور جان اسے سمجھاتا رہا کہ ابو نے خود کہا ہے اس روم کا کرایا بہت زیادہ ہے میں پہلے کرای کے چلتے کچھ نہیں کر پا رہا اور اگر اور زیادہ دینا پڑے تو کیا ہوگا لیکن اسے کتنا بھی سمجھا لو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہے ایک امیر پریوار سے ہے اور مجھ سے چار گناہ کماتی ہے وہے ایک فوٹو سوٹ میں ہی اتنا کما لیتی ہے کہ میں پورے مہینے میں نہیں کما پاتا تو اسے پیسے کے بارے میں سوچنے کی کیا جرورت کبھی کبھی میں سوچتا ہوں اگر اسے کچھ مہینے کے لیے میری طرح رہنا پڑے تو ساید وہے مجھے سمجھ پائے گی میرے پیرنس اور میری بڑی بہن ہمیشہ میری مدد کرنا چاہتے ہیں مگر میں منع کر دیتا ہوں کیونکہ ڈروئنگ سیکھنا میرا خود کا فیصلہ تھا میں نے پیرنس کے ساتھ جانے کی وجہ بیجنگ میں رہنے کا فیصلہ کیا میں ان کے ساتھ جا کر بی این بی میں کام کر سکتا تھا مگر مجھے وہے سب نہیں چاہیے میری بہن اور ان کے ہسوین ان کے یہاں ابھی ابھی سیکنڈ بی بی نے جنم لیا ہے اور ان کی اب چار میمبرز کی فیملی ہے جہاں انہیں پیسوں کی جیدہ ضرورت ہے اور وہے بھی جب میری بہن بھی جوب نہیں کر پا رہی ہے میرے برودر ان لو ایک ریڈیو پریجنٹر ہے اور اپنا پریوار چلانے یوگے اچھا کما لیتے ہیں میری بڑی بہن بینک میں جوب کرتی تھی مگر اب یہ انکم نہیں رہی اور ان کے لیے منیج کرنا آسان نہیں ہے جان اب اپنے بچاروں سے باہر آیا جان نے اپنی بوب دا بلڈر میں بیٹری ڈالی امید ہے یہ رات تک چلے گی یہ دکاندار کے پاس بیٹری کا آخری پیک تھا اور میرے پاس دوسری دکان پر جانے کا سمیں نہیں تھا میں اگر آگے آنے والے ساتھ مہینوں تک تھوڑا تھوڑا پیسہ الگ کروں تو ساید وہ بیٹری خرید لوں جو مجھے چاہیے میں نے اپنے اجنبی اور خوفناک دوست کا سامان بھی گھر چھوڑ دیا اور اپنا پرانا سامان ساتھ لے لیا بے سک دستانوں میں چھید ہے کیپ اور اسکاپ مجھے تھنڈ سے نہیں بچا سکتے لیکن مجھے سرکچت رکھیں گے جان نے جب اس اجنبی کے بارے میں سوچا تو اس نے محسوس کیا وہے آج بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے میں آسا کرتا ہوں وہے ان بیمار پیچھا کرنے والوں میں سے نہ ہو جو ہر جگہ میرا پیچھا کرتے رہتے ہیں لمبی اور روسنی والی سڑک پر بے آج نبی جان کے سامنے آیا اس نے آج بھی خود کو ایک مکھٹے کے پیچھے چھپائے ہوئے تھا کیول جان اس کی آنکھیں ہی دیکھ پا رہا تھا میں نے جو تمہیں چیزیں دیتی وہے کہاں ہیں بے آج نبی جان سے جاننا چاہ رہا تھا سب سے پہلے گوڈ موننگ اور میں نے تمہارا دیا سامان گھر چھوڑ دیا ہے میں انہیں پہن کر اس طرح اپنے پڑوس میں نہیں نکل سکتا جان نے اتر دیا ایم سوری تمہیں بھی گوڈ موننگ کیوں نہیں کیا تمہیں انہیں پہننے میں ایمبیریس فیل ہوتا ہے اج نبی نے پوچھا نہیں وہے مجھے ایمبیریس فیل نہیں کراتے وہے بہت ڈینجرز ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں وہے مجھے ان سب چیزوں کے ساتھ دیکھیں گے تو مجھے چوٹ پوچھا سکتے ہیں اوہ ٹھیک ہے کیا میں پھر سے تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں اج نبی نے پوچھا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں اگر آپ میری کمائی رقم میں سے اپنے حصے کی امید نہ کریں تو میں آپ کا اپنے ساتھ چلنے کے لیے ویلکم کرتا ہوں جاننے سیریسلی اس سے کہا مجھے آپ کا پیسہ نہیں چاہیے اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا آئی ایم نوٹ شور لیکن مجھے لگا جیسے وہے مسکرا رہا تھا تھینکس پول ماس جو میں اسے دیکھ نہیں پایا ہم جب سڑک پر پہنچے میں نے اپنی ٹورچ نکالی تب ہی میرا اجنبی دوست جوڑ جوڑ سے ہسنے لگا یہ بوبدہ بیلڈر ہے مجھے رستہ دکھاؤ میں نے لگوک تین فٹ دور سے کہا اور پراؤڈلی اسے اپنی بوبدہ بیلڈر ٹورچ دے دی وہے اجنبی جس نے مجھے ابھی بھی اپنا نام نہیں بتایا تھا وہے مجھ سے جاننا چاہتا تھا کہ میرے پاس ایک اچھی ٹورچ کیوں نہیں ہے تو میں نے اسے سمجھایا کہ کس کارن مجھے بوبدہ بیلڈر کو ساتھ لینا پڑا تو تمہاری گل فرنڈ ایک اچھی لیڈی نہیں ہے جان نے اپنے سولڈر اچھکاتے ہوئے کہا میں اسے کسی انے طریقے سے نہیں جانتا بہہ ان بگڑے ہوئے امیر بچوں میں سے ہے جنہیں کوئی چنتہ نہیں ہوتی تو تمہیں لگتا ہے امیر بچوں کو کوئی پریسانی نہیں ہوتی اجنبی نے کہا میرا مطلب فائننسل جان اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ اس نے ابھی تک جان کو اپنا نام نہیں بتایا تھا اس لئے ہر اجنبی کی طرح جان اسے بوب کہہ کر پکارتا ہے کیا تم اس سے بہتر کوئی اور نام کا پارٹ میں یہی ختم کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری کیسے لگ رہی ہے مجھے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں تو ملتے ہیں اگلے پارٹ میں تب تک کے لئے بائی